بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین ہم آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ اس وظیفے کی برکت سے گھر میں بھی پریشانی ہے رزق کی کمی ہے کاروبار نہیں کل رہا یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے اس طرح کی رزق کے لحاظ سے گھر میں تنگی ہے پریشانی ہے تنگ دستی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی پیسہ آ بھی رہا ہے پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ بعض اوقات انسان کی انکم تو ہوتی ہے لیکن آؤٹکومنگ کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ پیسہ جا کہاں رہا ہے خرچ کہاں کہاں ہو رہا ہے گھر میں پیسہ بل نظر بھی نہیں آتا تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہی ہیں جو کہ بہت زبادست بہت مجرب ہے اور وظیفہ کرنے کے یہ وقت بھی خاص ہے اور مقدار بھی خاص ہے کہ روزانہ اثر کی نماز کے بعد آپ نے گھر میں کسی ایک جگہ کسی ایک کون میں یہ وظیفہ کرنا ہوگا جہاں آپ کو کوئی دسٹرپ نہ کریں وظیفہ کرنے کے جو وقت ہے وہ روزانہ اثر کی نماز کے بعد کے ہے یعنی اثر سے پہلے بھی نہیں کر سکتے اور مغرب کے بعد بھی نہیں کر سکتے اثر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوگا اور جہاں آپ کا دل چاہے وہاں کر لیں لیکن جگہ ایسی مدخب کریں آپ جہاں آپ کو کوئی دسٹرپ نہ کریں کوئی آپ کو آواز نہ دیں کوئی آپ کو بلائیں نہ کیونکہ جتنے دیر تک آپ وظیفہ کریں گے اتنے دیر تک آپ کا جو دھیان ہے آپ کا جو خیال ہے آپ کا جو تصور ہے وہ صرف اسی کام کے مطابق رہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں جس کی نیت سے آپ وظیفہ کرنے جا رہے ہیں فارغ زمپل کہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں برکت ہو رزق میں برکت ہو رزق بارش کی طرح ہو کہ اس میں کبھی ہمارے گھر میں کبھی نہ آئے تو یہی آپ کے ذہن میں ہو یہی آپ کا تصور ہو اسی کو آپ نے نظرہ میں رکھنا ہے جب تک آپ وظیفہ کریں گے تصور یہی آپ کے ذہن میں رہے ہیں انشاءاللہ وظیفہ کے برکت سے آپ کے گھر میں جو بھی پریشانی ہوگی وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے وظیفہ یہ ہے کہ اول آخر تین مرتبہ سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درمیان میں ہے لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اس طرح یہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا یعنی اول آخر تین مرتبہ سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ جتنا آپ سے ہو سکیں اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا تو پانچ منٹ لگیں آٹھ منٹ لگیں دس منٹ لگیں پانچ منٹ سے تہلے تہلے آپ پڑھ لیں گے تو یہ پورے کا پورا ٹائم جو ہوگا پڑھنے والا وہ آپ کے ذہن میں جس کام کریے آپ وظیفہ کرنے جا رہے ہیں اس کا تصور رہے اسی کے طرف آپ کا دھیان رہے کہیں اور آپ کا دھیان نہ جائے اور کوئی بھی آپ کو دسترپ نہ کرے وقت اثر کے بعد خاص ہے کسی ایک جگہ ایسے جگہ جہاں کوئی بھی آپ کو دیکھنے والا بھی نہ ہو اور یہ وظیفہ ویسے تو ایک ہفتے گا نہیں سات دن کا وظیفہ ہے لیکن اس وظیفہ کے اثر سے پہلے دن سے ہی آپ کے گھر میں اس کا کام ان وظیفہ اپنا اثر کرنا چیزوں کو کر دے گا اور اگر بالفرد آپ کو نظر نہ آئے تو پھر ایک یارہ دن آپ وظیفہ کریں گے یا اکیس زندہ زیادہ اکیس دن آپ اس وظیفہ کو کریں گے اکیس دن تک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نہیں کرنا پھر چھوڑ دینا ہے پھر دیکھیں کہ اس وظیفہ کے برکت سے آپ کے گھر میں کیسے خیر و برکت ہوتی ہے کیسے مال کے ریل پیس ہوتی ہے آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آتی ہے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے بہت ہی زبردست وظیفہ ہے آپ یقین سے اس وظیفہ کو کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ